بد کر گئے یدی اس سمیہ یہ سب مان جاتے آج اپنے کو اتنا کسٹ اٹھانا نہیں پڑتا اور نہیں اتنی اس داست کو میں محنت کرنی پڑتی مائنس زیرو سے یہ گیان پرارم ہوا ہے آپ کو بگتی کی اے بی سی کا بھی گیان نہیں تھا یہ ست کرمان لینا کیا کھا 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 بھی گیان نہیں تھا رسیوں اور میرسیوں کو اور جتنے بھی آج تک یہ سنت لاکھوں اور کروڑوں جیووں کو اڑ جائیں بیٹھے ہیں ان کو بگتی مارک کا جاتم گیان تیہ خیفہ بھی گیان نہیں ہے کہ پرم پتہ آئے تھے یا جو ان اس ماپرس کے شمپرک میں سیدھی آئے پرماتما کے درسن کروائے اپنا فروب واسطوک ستمک دکھایا یا ان سنتوں نے بھی وہی انمول وچن کہی لیکن وہ کہنے والے گنے چنے تھے اور یہ اُٹا گیان پرچار کرنے والے باکھوں کروڑوں اور عربوں تھے کیونکہ ایک تو گرو جی جو گیان پڑھا رہا ہوں اس سے ان کے جتنے بھی سست تھے وہ ابھی پھر الٹی پڑھا ہی آگے پڑھا رہے تھے وہی جو گرو جی سے انہوں نے دورا سو دورا گیان لیا تھا وہ اس طرح سماج میں وہ پھیلا رکھا تھا آج وہی گیان آپ کے سمجھ ہے سب سردگرند گوائی دے رہے ہیں اور چھس سو برس پہلے پرمان آپ کے سمجھ سے کئی تھی آج وہ پرمان آپ کے سمجھ سے آج صبح کے سفنگ کے اندر آپ نے شرشتی رتنا سنی وہ شرشتی رتنا آپ کو پرماناتمہ کی وانی کے آدھار پر سنائی گئی تھی انجانویتی جو اس گیان سے پریشت نہیں ہوئے ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ یہ تو جیسے من گھڑند سی کہانی لڑھ رہی ہے چونکہ ہم نے کبھی سنی نہیں ہم نے کبھی سنا نہیں یہ گیان اس لیے یہ دند کتھا موکھی کتھا اگر سناتے ہیں تو دند کتھا نجر آتی ہے اب یہ سارے گرمت سرگمت پرمان دیں گے آپ کے سمجھ کہ سچ مجھ پرماناتمہ نے جو سبد اپنے مکم سے عمرت وچر نکالے تھے وہ سب ست تھے آج بھی ست ہیں آگے بھی ست رہیں گے بید ہمارا بید ہے میں ملو بید سے نہ ہی جان وید سے میں ملو وہ وید جانتے نہیں پرماناتمہ کہتے تھے یہ بید تو میری ہی مہمہ گا رہے ہیں کبھیر صاحب کی مہمہ گا رہے ہیں لیکن میں ویدوم ورنیت ودی سے میری پرابطی نہیں ہو سکتی کیونکہ اش میں کیول ایک اوم نام ہے اوم نام کا جاپ کیول برہم تک کا ہے اون برہم کے پانے کے لیے تین منطر کا جاپ ہے اوم تت ستھ اوم برہم کا جاپ ہے تت اور ستھ یہ گپت ہے یہ سانکیتی ہے یہ پربرہم اور پورن برہم کے جاپ ہے یہ کیولو قدیشتی کو ہی بتائی جاتے ہیں آپ دن میں ستھ سنگ سن رہے تھے تین پتر استنگی جائے درمو بسمو سیو نام دھرائے استنگی درگا نے تین پتروں کو جنم دیا ماں استنگی پتہ نرنجن یہ دم جارن ونسن انجن پہلے کی نرنجن رائی پیچھے سے مایا اپ جائی مایا روپر دیکھ اکی سوڑا دیو نرنجن تنمن لو تھا کہتے ہیں درگا کے اور کال جوتی نرنجن برہم کال روپی برہم کے سنیوگ سے برمہ وشنو اور سیو کی اچھ پتی ہوئی جب یہ تین پتر تینوں پتروں کا جنم ہو چکا جوتی نرنجن انتر دھیان ہو گیا کہا کہ میں آج کے بعد کسی کو دستر نہیں دوں گا اپنی پتنی درگا کو کہا کہ جب یہ بچے جوان ہو جانے تب جب یہ تھوڑے سے جاننے یوگ ہو جائے تو اس کو کوما ما کر دینا ان کو بے ہوس کر دینا پرورس زاری رکھنا اور جب یہ بڑے ہو جانے جوان پھر ان کو کیت کر دینا ان کو ہوس بلا دینا ان کی ڈیوٹی بانٹ دیا رجگن برمہ ارکتیق کی سپن وشنو ستی تھی کی تمگن سیو جی سہار کی آپ پر معاتمہ کے بتائے نصار آپ کو پھر آگے یہ شرش کی رسنا کچھ اور سناتے ہیں جو سیخ رہ گئی تھی جب یہ بچے بڑے ہوئے درگا نے ان کو ہوسنا لا دیا تینوں کو اکٹھا کر دیا اور تینوں سے کہا کہ تم اپنا اپنا کاری سنو ان تینوں نے کہا کہ ماترہ ہم اس کاریے کو کیسے کریں گے کچھ پرچھوی نظر آنی رہی سبز اگر جل ہی جل ہے درگا نے ان تینوں کو ایک ویمان میں بٹھایا اور ان کو اپنی سکتی سے ان کے ویمان کو آکاس میں اڑا دیا یہ ان کا ویمان کہا گیا وہ برم لوک میں پہنچا وہاں ایک برمہ اور دیکھا ایک وشنو اور دیکھا ایک سیوڈی اور دیکھا یہ کہاں گیا ان کا بیمان یہ دیکھئے گا یہ ایک برم لوک ہے ایک برماند ہے ایک برماند کا نرگو چیت رہا ہے اس میں یہ برم لوک ہے یہ برم لوک ہے یہ ایک برم لوک ہے یہ کہاں ان کا بیمان پہلے یہاں پہنچا اب اس کو ادھر لیتے ہیں یہ تھوڑا وشتریت بنایا ہے ایک برماند کا نرگو چیت رہا ہے ان کا بیمان یہاں پہنچا پہلے ہی سمودر میں ان کو یہاں الگ رکھا بہت لمبا چڑا سمودر ہے یہ سارا پانی ہی پانی ہے اس کو یہاں ان کو لیلہ الگ سے کرکھی تھی بہت لمبا چڑا اکشت رہی ہو بہت لمبا چڑا تو اس کے بعد ان کا بیمان یہاں آیا یہاں ایک اندر دیکھا مہا اندر دیکھا اس کے بعد اس سے آگے نہیں گزانے دیا ان کو ان کو واپس ہی پھر بیمان یہاں نکال لائے یہاں سے بیمان ان کا یہاں رضوگن پردھان اکشتر میں جہاں یہ کارسرم برمان روپ میں اور برگا شاگرتری روپ میں بھی دمان تھی یہاں ایک برمان اور دیکھا اس کے بعد پھر ان کا بیمان یہاں آیا شیفزی کے ایک یہ تمہوگن پردھان اکشتر ہے اس میں یہاں کالی صدا سیو مہا سیو روپ میں کال روپ سیو روپ میں یہاں اور دلگا پاربطی روپ میں یہاں رکھی ہوتی ہے ان دونوں کے سنيوگ شیفزے جو پھر من پھر من ہوتا ہے وہ تمہوگن ہو جاتا ہے اس کا نام سیو رکھ دیتی یہاں جب ہوتے ہیں دونوں کال اور یہ دلگا ان دونوں کے سنیوگ شیفزے رضوگون پردھان اکشتر جو پوتر اپن ہوتا ہے وہ رضوگن یکت ہو جاتا ہے اس کا نام برمہ رکھ دیتے ہیں یہاں جب یہ ایک ستوگن پردھان اکشیتر ہے اس اکشیتر میں یہ دونوں ہوتے ہیں یہ کال مہا بشم روح میں درگمہ لکشمی روح میں ان دونوں کے سنیوگ سے جو پوتر اپن ہوتا ہے وہ ستوگن پردھان ہو جاتا ہے ان کا اگریمان پہلے یہاں پہنچا یہاں اکبر مہا اور دیکھا پھر یہاں پہنچا ایک سفزی اور دیکھا پھر یہاں پہنچا ایک ویشن اور دیکھا اس کے بعد ان کا بیمان پھر واپس اس سے ہو کر کے اور یہاں آ گیا یہاں ادھر سے درگا کے لوک میں آ گیا اب یہ پرمان آپ کو دکھاتے ہیں شیوپران اور جیوی بھاگت مہا پران میں پرسوں بھی آپ کو شام کو دکھایا تھا آج پھر دکھائیں گے کیونکہ بچہ جو پہلی کلاس میں پڑھتا ہے وہ ایک ورس تک اے فور اے پل بی فور بک سی فور کیٹو یعنی ان کے رسٹے لگاتا ہی رہتا ہے تب جا کر کہ کہیں وہ ان اکثروں کو پہٹانے یوگ بنتا ہے اسی پرکار آپ کا برسٹا لگوائے جائے گا کیونکہ آپ پہلی کلاس کے بچے ہو کوئی دویت کے ککشا کا بچہ ہے کوئی چطورت ککشا کا بچہ ہے تو اس میں سماغم ایک سازلہ یہ ایک سازلہ سکول ہے اس سبسنگ میں بی اے سے لے کر پہلی سے لے کر پی ایش ڈی تک کی سکشہ ساموہی دی جاتی ہے تو اس میں بڑی کلاس کے بچے بھی ہوتے ہیں چھوٹی ککشا کے بچے بھی ہوتے ہیں کن سب کے دیولکہ ہی پڑھائی کرائی جاتی ہے اکٹھا ہی یہ گیان دیا جاتا ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں جو داست نے فرمادما نے ہمیں بتائی اور داست نے اثر آگے بیراتان کیا ہے وہ ست ہے کیونکہ ہم اپنے سردگرنتوں کو ست مانتے ہیں ان میں کوئی شنکہ ہمیں نہیں تھی ابھی اکٹھائی نہیں ہے اور ہو سکتا ہے اگر پتیس ورس اور نہیں یہ مارک کرو ہو تک یہ سب سردگرنت بدل دیا جاتے ان فارسی لوگوں کے دوارے اب آپ کو دکھاتے ہیں شیو مہا پران اور جس میں اسکال سے اور درگا سے برما ویشنوں اور سیو دونوں کی اتپتینوں کی اتپرتی ہوئی شیو مہا پران یہ کہاں کے پرکاتیت ہے گیتہ پریس گوز پرس یہ دیکھیں سینکسٹیپ شیو مہا پران شیو پران موٹا سچیتر موٹا ٹائپ سمپا دکانومان پرسائد کودار اور اس کے پرکاتیت ہیں گوگرند بہون کاریالے پرکاتے کے گوگرند بہون کاریالے گیتہ پریس گوز پرس گیتہ پریس گوز پرکاتے ہیں مدرد ہے یہ رودر سہیتہ کا یہ چھتا اجھائے ہیں یہاں دیکھیں آئید جس پربرم کے وشے میں گیان اور اگیان سے پورا گیان اور اگیان سے پورا یعنی کوئی اگیان اگیان جیسا جس میں گیان ہے اکتیوں دوارہ اس پرکار وکلپ کیے جاتے ہیں اس نے کچھ سمیت کال کچھ کال کے بعد دیتیے کی ایچھا پر گٹ کی اس کے بیتر سے ایک سے انیک ہونے کے سنگ کلپ اجید ہوئے تب اس نراکار پرمات مانے یہ کال جو تی نرنن کو نراکار کہتے ہیں اس نراکار پرمات مانے اپنی لیلہ سکتی سے اپنے لیے ایک مورتی مورتی مانے آکار آکار کی کلپنا کی اے ہے وہ کیا بن گیا جو مورتی رہیت پربرم ہے اسی کی مورتی بھگوان صدا سیو ہیں ارواتین اور دراتین ودوان انہی کو ایشور کہتے ہیں یہ بھگوان صدا سیو بن گیا وہ کال کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے میں اپنا واسطرک روپ میں کبھی کسی کو درستر نہیں دوں گا جو گیتہ جی میں اردن کو دکھا اردن یہ تیرے سے پہلے بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا اور آگے بھی کوئی نہیں دیکھ رہے تھے تو میں نے تیرے پہ کرپا کر کر دکھایا وہ اردن پہ چپا تھی اردن ارواتین اور پراتین ودوان انہیں کو عشور کہتے ہیں اس سمیں اگا کی رہ کر سویت سار بیہار کرنے والے ان صدا سیو نے اپنے وگرہ منہ شریر سے سم ہی ایک سوروک بھوتا سکتی کی شرشتی کی اردھار اپنے شریر سے ایک عورت نکالی جو ان کے اپنے شریر انگ سے کبھی الگ ہونے والی نہیں تھی اس پراسکتی کو جو اندر شریر نکالی کال نے برہم نے یعنی شریر کے دوست کے مط ہے اس پراسکتی کو پردھان پرکرتی گنوطی مایہ مدھی تتو کی جننی تتھا وکار رہیت بتا ہے وے سکتی ام بیہ کہی تھی ہے اسی کو پرکرتی کہتے ہیں سرویشوری بھی کہتے ہیں اور تردیو جننی تنوں دیوتاؤں کی مات تردیو جننی نچہ مول کارن اور مول کارن بھی کہتے ہیں صدا سیو دوارہ پرگرٹ کی گئی اس سکتی کے آٹھ بجائیں ہیں یہ بھی پرمانت کر دیا کہ وہ آٹھ بجا والی درگا ہے اب یہ کیونکہ درما کتھا سنا رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں نیچے دیکھو وہ جو صدا سیو ہیں انہیں پرمپرست انکال کو جو دنرزن کو ہی برمہ بتا رہا ہے اس کو پرمپرست عیشور سیو شمہو اور مہوی سور کہتے یا دیکھو یہ صدا سیو کون ہے وہ کال ہے وہ اپنے سارے انگوں پر بسم رمائے رہ دی ہیں ان کال روپی برم نے اس کال روپی برم نے برم نے ایک سمیں ایک ہی سمیں سکتی کے ناتنی ساتھ یہ نات سمد گل سکتی کے ساتھ شیولوک نامک اکشیتر کا نرمان کیا تھا اس اوتم اکشیتر کو کارسی کہتے ہیں جو پریہ اور پریتم روح سکتی اور سیو یعنی پتی پتنی روپ میں جو پرمانل سروپ ہیں اس منورم اکشیتر میں نت نواز کرتے ہیں منے سیو اور سیوانے پرلے کال میں بھی کبھی اس اکشیتر کو اپنے سانیب جیسے مکت نہیں کیا یعنی وہاں رہتے ہیں یہ یہاں دیکھو دیور سے ایک سنے اس آنند من میں رمن کرتے ہوئے شیوہ اور من میں یہ ایسا ہوئی کہ کسی دوسرے پروس کی سرشتی کرنی جائے یعنی کوئی پتر اتھ پن کریں ایسا ویچار کر کے سکتی سہیت یعنی درگا کے ساب سر اپی پرمیش اور سیو نے اپنے بام آگ پر دوس نے ان پر عمر تمن دیا پھر وہاں سے سو ایک پرش پر گھٹوا ایک بالک کی پتی پتنی بہار کر اس کا نام یہ رکھا درگا اور کال نے تدنتر اس بالک میں وہ پرش نے برما سنا رہا ہے درما جو برما جو اتپن ہوا تھا جو بچہ اس پرش نے پرمیش سیو کو پرنام کیا اس بھگوان نے جو بالک روح پرگٹ گیا تھا سوامی میرے نام نشط کہیے اور کام بتائیے اس پرش کی یہ بات سن کر محیص اور بھگوان سن کر ہستے ہوئے میرے کے سمان گمبیر وانی میں اس سے بولے یو کال بولا سیو نے کہا وط بیٹا ویابق ہونے کے کارن تمہارا وشنو نام بکھات ہوا بھگوان وشنو نے سو دیر کال تک بڑی کٹھور تپشیہ کی یہاں دیکھو آپ کہتے ہیں اب یہ چھٹا جائس معاف ہو گیا یہ رودر سہیتا کا چھٹا جائی یہاں سات ماں شروع ہوا برمانی کہتے ہیں برمانی بتا رہے ہیں دیورے سے تت پستات وشنو کی اتپتری کے پات پستات کلان کاری پرمیشور سان صدا سیور نے پورو وقت پیتن کر کے جیسے وشنو اتپن کیا تھا مجھے بھی اپنے دہن مجھے ترم کی اپنی مایہ سے محیط کر کے ناران دیو کے نا بھی کمر میں ڈال دیا اور لیلا پورو وہاں سے پرگٹ کیا اس پرکار اس کمر کے پتر کے روپ میں مجھ ارن گرب کا جنم خوا میرے تیار مک ہوئے اور سید کی کامتی لال خی میرے مستق ترپن ترپن رک ریکھا سے امکیت تھے تات بگوان سیو کی مایہ سے محیط ہونے کے کار میری سکتی گیان سکتی اپنی درون ہو رہی تھی کہ میں اس کمل کے سوا دوسرے کسی کو اپنے سریر کا زنک یا پتہ نہیں جانا میں کون ہوں کان سے آیا میں کس کا جنم کیے دیا اب یہ بیتار کرنے کی بات ہے کہ برمہ جی کہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم میرا کون پتہ ہے کہا سے میں اتپن ہو گیا اور جو اس نے یہ اٹکل لگائی ہے یہ کبیر پرماتمہ نے برمہ جی کو سنائی تھی کہانی ایک سرشتی رسنا بتائی تھی تو اس کا ذاتی نہیں بات اس نے سوچا یہ تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں معتمہ جی اور وہ نراکار پر معتمہ ہی ہے اس ہی نے صدا سیورو دھارم کیا ہے اس ہی نے اپنے اندر سے آق ہی یا درگہ نکال لی اب وہاں تو اس نے لائے رہے تھے تکے وہ سنا سنا مالک کا گیان بھی نکل کیونکہ نکل میں عقل کے ہو سکتا ہی ہے اس کو کونفیڈنس نہیں تھا اس لئے گول گول کر ڈالا آگے تو بتائی ہیں وہ کتھائیں بلکل صحیح بتائی ہیں کہ کال اور درگہ سے بھی سنگ کی اتپتی ہوئی اور میری بھی اتپتی ہوئی اب یہاں ویشنو اور برمہ کی اتپتی صدا کی ورکات کال سے اور درگہ سے ہوئی اب اب یہاں پر یہ لیکھ کس منظر اسمہ گر گیا کہ شیو سے شیو کی اتپتی کیسے لکھوں لیکن سچائی پھر چھپی نہیں اس میں بس کافی نرنے ہے پھر اتنا سمیہ نہیں یہاں اس کو برطانے کا بہت اچھی تیسرے بغوان کی سنگر کی اتپتی بھی لکھی ہے اس میں چوتھے بغوان سے لیکن کہ اس پرکار برمہ وشنو اور رودر رودر مانے یہ سیو جی کال کا بیٹا رضو تم اس پرکار برمہ وشنو تسار رودر ان تینوں دیوتاؤں میں گن ہیں پرنتو وہ کال سیو روپی کال روپی برم گناتیت مانے گئے یا چار ہوگئے چار درمہ وشنو اور یہ رودر سیو سنکر اور ان تینوں میں تو گن ہیں رج گن برمہ ست گن وشنو پرم گن شیو جی لیکن شیو گناتیت مانے گئے بھگوان شیو ان سے نعرہ ہے یعنی چوتھا ہے یہ پرمان جی شیو مہا پران نے بھگوان سینٹر مرکر اس نقید کر رہا تب تو تو بھگت بنے گا تب تو بھگتی کے یوگ بنے گا تو جب تک ہم سنسے میں رہیں گے کہ گروہ جی نے جو کثہ سنائی ہے مہارات جی نے ہمیں شریف رسنا بتائی ہے یہ کوئی جتی نہیں اور یہ آپ کیونکہ آپ ان پرانوں کو صحیح مانتے آئے ہو ان کے اندھار پر بھرمہ وشنو محیز کی مہیمہ گائی داتی تھی لیکن اس کے وشے میں ان دند کثہ سنائے اور سنانے والے ان کو کتی گیان نہیں تھا وہ نہیں جانتے تھے اپنے صد گرند وں ہمارے سراد نکلوائیں جاتے وہ ابھی فرگو سنا دی آپ کی فرگو بن گے وہ گرو تھی ابھی دیکھو دیوی بھاوت مہا پران یہ نیچے دیکھو گیتہ پریس گورپور سے پرکاسی تہہ سری مدیوی بھاوت مہا پران نیچے دیکھو موٹا ٹائپ پرکاس تک سمپادہ پرکاسی کہیں وہی گیتہ پریس گوویند بھون گوویند بھون کاریالہ گیتہ پریس گورپور رہے ہیں اب یہ تیسرا شکند دیکھو شریمت دیوی بھاوت تیسرا شکند اور اس کے دیکھنا کتنے آتاریہ بھوانی کو شمپون منورت پورا کرنے والی بتلاتے ہیں وہ آدھی مایہ مہا سکتی ایم ایم پرم پرس کے ساتھ رہ کر کاریش پرادن کرنے والی پرکرتی ہے پرکرتی سبد یاد رکھنا یہ جیتا جی مقام آوگا پرکرتی درگا کو کہتے ہیں سیرہ مالی کا پرکرتی کہتے ہیں برہم یعنی کال روپ برہم کے ساتھ ان کا عبید سمبند ہے ارثات وہ پتی پتنی روپ میں رہتی آگے دیکھو اب کیا جنم جی جنم جے جو پانڈووں کا پوتا تھا جنم جے نے ویاس جی سے پوچھا ویاس کی کہتے ہیں جو پرسن تونے سرشتی رتنا کا میرے سے پوچھا ہے یہی میں نے نارد جی سے پوچھا تھا اور دیور سی نارد جی نے بتایا کہ جو ویاس جی تونے میرے سے پرسن پوچھا ہے سرشتی کی رتنا کا کس نے کی کون ہے اس کے رتی تھا یہی پرسن میں نے اپنے پتہ ورمہ جی سے پوچھا تھا جو ورمہ جی نے مجھے بتایا وہ میں تجھے بیاس جی بتاتا ہوں نارد جی نے مجھے بتا اب دیکھو ویاس جی کہتے ہیں مہا رہو کرو ونسی راجاؤ میں تم سرشت راجہ ہو تم نے جو باتیں پوچھی ہیں بے ہی میں نے منیور نارد جی سے پوچھی تھی نارد جی کہتے ہیں ویاس جی پراتین سمیں کی بات ہے یہی سندھے میرے ہر دے مطر ہو گیا تھا تب میں اپنے پتہ امیت تیج بیرمہ جی کے ستھان پر گیا ان سے اس سمیں جس سمیں تم اس سے پوچھ رہے ہو اسی سمیں میں نے پوچھا میں نے کہا پتہ جی یہ سمپن برمہ کہا سے اتپن ہوا بیوہ آپ نے اس پرکار سے اس کی رچنا کی ہے اتوہ وشو اس وشو کے رتیتہ ہیں یا سندر نے اس کی شرشتی کی ہے جگت فربہ آپ وشو کے آتما ہیں ستی بات بتانے کی کرپا کریں نارد کوئی پتہ تھا پتہ جاتے گپ مار گپ اڈ پی لیں گ کہتے ستی بتائی اپنے پتہ جی نارد جی کہ ستی ستی بتائی بی جاتے کیونکہ اس کو گیان نہیں ہوتا اور وہ پر گو بن جاتا ہے سند بن جاتا ہے جب اس کوئی پرشن پوچھتا پرشین آجاتے اور پھر وہ گول مول کر اٹم سٹم پڑھائی پڑھا اپنا پیچھا ستی آتا ہے تو یہاں نارد جی نے سپسٹ کہا کہ ساتھی بات بتانا یا دیکھنا درمان جی نے کہا بیٹا میں اس پرشن کا کیا اتر دوں یہ پرشن بڑا ہی دھتیل ہے پوروے کال میں سروتر جل ہی جل تھا ستھاور جنگم جتنے پرانی ہیں ان میں کوئی بھی نہیں تھے تب کمل سے میری اتپتی ہوئی اس نے مجھے سوریہ چندرمہ ورخ ستھا پروت کوئی بھی دکھائی نہیں دیئے میں کمل کی کنکہ پر بیٹھ کر ویسار کرنے لگا اس اگھاد جل میں امیسار کرنے والا کون ویسسٹ پروش ہے کہیں بھی سپس پروپ سے بھومی بھی نہیں دیکھتی جس پر یہ کمل ٹکا ہوا ہے یہ کمل کیسے اتپد ہو گیا یوں ویچار کر کے میں جل میں اترا ایک ہزار ورس تک پر بھی کانویشن کرتا رہا اس پر بھی مجھے اس جل پشتہ آرہم کر دی کمل پر بیٹھے ہی ہزار ورس تک میں تپ کرتا رہا پھر اسی سمیں سرشتی کرو ایسی آقاس وانی سنائی بڑی اسے سن کر میں بڑی آست رہی ہمیں پڑھ گیا سوچا کی کس سرشتی کرو ہوں اتوہ میرا کیا کرتا ہو ہے اسی اس میں مدھو اور کیٹب نام کے دو بھین کردانوں سامنے آگئے وہ اس مہاورن میں مجھ سے ید کرنے کی اچھا پرجہ کرنے لگے میں ان سے مہبیت ہو اٹھا تب کمل کا دن تھل پکڑ کے جل میں اٹھا وہاں مجھے ایک پرم عدبت پر اس کے درسل ملے ان کا سری مالا صوبت کر رہی تھی سنگ چرکر گداب اور پدم ان چار حویدوں سے انوپم صوبہ پارے تھے ایسے سی سی بھوان ویشنو کا مجھے درسل ہوا وہ یونگ نندرہ کے مصیب ہو کر گاٹھی نیند میں سوئے ہوئے تھے ان کی ساری تیشتائیں سانت تھی نارد جی سی ناد کی سی پر سوئے ہوئے ان پر پھو کو دیکھ میرا من چنت تھی تھا اب یہ بیشنو بیہوس کر رہا تھے درگا نے بھوٹنے کی طرح پرویز کر گاٹھ لیکن یہ بات نے ادھر ادھر کرنے کی تیشتہ کر رہا تھا لیکن سامنے وہ سمجائی آ رہی دیکھو آگے ناردی سی 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 ان پر پھو کو دیکھ کر میرا من چنت ہو تھا اتنے میں بھگوٹی یوگ نندرہ یاد آدی میں نے ان کا ستون کیا تب وی کلیانمی بھگوٹی ویشنو کے وگرہ وگرہ مانے سیر سے شری ویشنو کے وگرہ سے نکل کر اچنت روح دھان کر آکات میں ویراز مان ہوگی ایک بھوٹنی کی طرح اوپر اور روح میں پرگٹ ہوگی دیو آبوشن اس نے گہنے پہنے ہوئے تھے دیو آبوشن ان کی تھوی بڑھا رہے تھے جب یوگ نندرہ بھگوان وشنو کے سریر سے الگ ہوکر آکاس سریر سے بھگوان وشنو کے سریر سے الگ ہوکر آکاس نبی راز نے لگی تب ترنت سری ہری اوٹ بیٹھے وشنو جی جاگ گے ہونس آگے انہوں نے مدھور کیٹم کے ساتھ پانچ ہزار ورس تک بڑی گمہ سان لڑائی کی تب وہ دیت مرے پانچ ہو جاتی ہے مرے بھی کیسے تب کیسے مرے پہلے دیوی کے کٹاک سے مدھو اور کیٹم محیط ہو گئے تھے اس آکاس میں درگا تھی وہ سندر لڑکی اس کے روح میں نیچے آئی اور یہ مدھو اور کیٹم راسس اس کی طرف بد نیت سے دیکھنے لگے اور اس پھر پیچھے سے ویشنوں نے پکڑ کے اور جب وہ ان کا گلا دوا دوا کمار سیدھے بھگوان ویشنوں سے یہ دو راکس مرے نہیں یہ آپ کی اپنی دیوی بھاوت مہا پران پرمان دے رہی ہے اس کے بعد بھگوان پہلے دیوی کے کراک سے مدھو اور کیٹم محیط ہوگئے اس کے بعد بھگوان ویشنوں نے گود میں لٹا کر انہیں وہیں پرانوں سے رہی کر گیا شرشتی ضرور ہوتے ہی لٹھم لٹھا یہ یہ ایسے رمڈ میں بھائی اب وہاں میں اور بھگوان ویشنوں دو تھے وہیں رودر بھی پرگٹ ہوئے ہم تینوں کو بھگوطی اجھا سکتی کے درسل انہیں دیکھ کر منمگد ہو گیا ہم نے ان کی اوتم سکیتی کی اب یہاں تین ہو گئے وہاں میں اور بھگوان ویشنوں دو چھے برماجی کہ رہے ہیں وہاں رودر یہ سنکر بھی آگیا اب تینوں کو بے ہوس کرکھا تھا جوان ہوئے تب تینوں کو ہوس میں لاکہ بھگوٹی ادھا سکتی کے درسل پہ انہیں دیکھ کر منمگد ہو گیا ہم نے ان کی اوتم ستو کی تب آدھی سکتی ہم لوگوں سے کہنے لگی دیوی نے کہا درما ویشنو اور محیسور یعنی یہاں رودر دکھا ہے یہاں اس کے رودر ارت محیسور کیا ہے تو وہاں آپ نے دیکھا سیو محیسور ہی اس پرکار تین دیوتا میں درما ویشنو اور رودر رودر کہو اور محیسور کہو درکار محیسور ہی ہوتا یہ محیسور کال ہے درما ویشنو اور محیسور تم بلی ماتی سعودھان ہو کر اپنے اپنے کاری میں سن لگن ہو جاؤ شرشتی سستی اور سہار یہ تمہارے کاری ہیں آگے دیکھو درما جی کہتے ہیں بگوٹی اجہ سکتی کی یہ وانی بڑی مدھور تھی سندر 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 پرد تھی ہم لوگوں نے ان سے کہا ماتا ہم کس پرکار ان پرزاؤ آدھی کے سرزن آدھی پرزاؤ کے سرزن آدھی کاری ہماری بات سن کر ان کلیان سروپنی بھگوٹی کرام مکمنڈ مسکان سے بھر گیا اتنے میں ایک سندر بیمان آقا سے اترایا تب ان دیوی نے ہمیں آگیا دی دی بتاؤ نربی ہو کر سویچھا پورو کس بیمان میں پرویز کر جاؤ درگا نے ان کو بیمان میں بٹھایا برمان وشنو اور رودر آج میں تمہیں ایک دفد رشہ دکھلاتی ہوں ہم نے بھگوٹی کی بات سن کر اسے سرودھاری کر دیا اس رتن دلی بیمان پر چڑھ کر ہم لوگ آرام سے بیٹھ گئے ہم تینوں دیوتاؤں کو اس پر بیٹھے دیکھ دیوی نے اپنے سامرخے سے ویمان کو آقات میں اڑا دیا برمانی کہتے ہیں ان من کے سمان کی ورگتی سے چلنے والا وہ ویمان جس ایپری ستان پر گیا وہ سب پرن پھلوں سے لدے ہوئے انیک سندر ورکستے یہاں دیکھو اکشن بھر کے بعد وہ ایک دوسرے سندر پردیش میں پہنچا دیکھا تو وہیں مہا بھاگ اندر بیٹھے ان کے سمیپ ان کی پران پریہ ستی ودمان تھی آگے دیکھو اب آپ کو دکھا تھا اب سیتر میں آپ پھر دکھاتے ہیں یہ کہاں لے کر گئی درگا ان کو یہ دیکھو یہ یہ ایک برمان کا چیتر ہے اور یہ ایک برحم لوگ ہے اس کا وستریت یہاں لکھا ہم میں اس کو اس طرح دیکھئے یہ سارا سمودر ہے یہ اتنا سارا اندر اندر سمودر بھرا ہوا ہے یہ سارا سمودر ہے یہ تاپو ایک ورکش ہے یہ شمیرو پروت ہے بہت بڑا آپ نے ایسے پاڑی نظر آ رہی اور یہ سندر باغ تھا تو ان کو یہاں سے ایسے پرویش کرایا تھے تو یہ 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 سندر پھلدار ورکش دیکھے باغ بگ چھے دیکھے یہ یہاں پر تھے اس کے بعد یہ یہاں گئے یہاں سے واپس دیکھ ان کو درگا یہاں بیجا وہاں دوسرا برما دیکھا ایک سیو دیکھا ایک وشنو دیکھا یہ کال ہی وہاں پر یہ رول کر رہا تھا یہ کال ہی اپنے گلی لا کر رہا ہے ان کو گمراہ کرنے کے لئے یہ یہاں پہنچے اس میں سے نکل کر یہاں آئے یہاں برما باربتی روح یہ خود بیٹھا برما اور شاوتری روح میں مہ باربتی روح میں درگا اور دونوں یہاں رہتے ہیں مہ وشنو اور مہ لکھ میں روح میں یہ سویم کال اور دونوں یہاں رہتے ہیں تو پہلے انہوں نے یہاں دیکھا اس کے بعد یہاں آئے پھر یہاں آئے وہی رکھ پیچھے کر دیا یہاں آئے پھر یہاں آئے پھر یہاں آئے اور پھر واپس درگا کے پاس پہنچ دی اب آپ کو دکھاتے ہیں یہ سارا ورنہ اس کے اندر لکھا ہے اتنے میں ہمارا نیچے دیکھو اتنے میں ہمارا بیمان تیزی سے چل پڑا اور وہ دیو دھام برم لوک میں جا پہنچا وہاں ایک دوسرے برما برازمان تھے ایک ایک برما بسموں محیشتو اس بیمان میں بیٹھے ہیں وہ دوسرا کون دیکھا وہاں ایک دوسرے برما برازمان تھے انہیں دیکھ کر بھگوان شنکر وشنو کو براثریہ ہوا بھگوان شنکر اور وشنو نے مجھ سے پوچھا سطران یہ عویناسی برما کون ہے میں نے اتر دیا مجھے کچھ پتا نہیں سرشتی میں میرا من چکر کٹ رہا ہے اتنے میں من کے سمان تیور گمی وہ بیمان پرد وہاں سے چل پڑا اور کیلاس کے سرم شکر پر جا پہنچا وہاں بیمان کے پہنچتے ہی بھاوی بھاون سے ایک بھاوی بھاون سے نترنے ترداری بھاون شنکر نکلے وہ نندی لندی وسط پر بیٹھے تھے یہاں دیکھو جی اکس مر کے بعد بیمان اس سکھر سے بھاون کے سمان تیج سال سے اڑا بیپون تیور کو میں پہنچ گیا وہاں بھاگوٹی لکسمی کا ویلاس بھاون تھا بیٹا نارد وہاں میں نے جو سمپتی دیکھی اس کا ورنم کرنا لوچن شری حری یا نویش مو وراز مان تھے علسی کے فور کے سمان ان کے شری بیٹھ گرہ کی گانتی تھی پیت نامر پہنے تھے تیار بجائے تھی وہ پکسی راج گرون پر وراز مان تھے اتنے مہلی پون سے باتیں کرتا ہوا وہاں بیمان وہاں ترن دویپ بچھا تھا اسی دویپ میں وہی پر ایک وہی پر ایک منہور دویپ تھا اسی دویپ میں ایک منگل منہور پلنگ بچھا تھا اس اتم پلنگ پر ایک دیو رمڑی بیٹھی تھی ان کے گلے میں لال رنگ کی مال تھی لال وستروں سے سوید گھے سو بھی تھا لال سندر مکتا لال لال نا تھے کروڑوں لقسمی سے بھی اجیق ور سندر تھی اب دیکھو انہیں دیکھ کر ہم سبھی مہان آسری میں پڑ گئے قدس میں تک ہم وہی ٹھہرے رہے اپس میں کہنے لگے یہ سندری کون ہے اس کا کیا نام ہے ہم اس کے وشے میں بلکل انبیج اب پھر کال نے بشنوں کو چیتنا دے دی بچپن کی یاد اس کی بدھی کھول دی نارد یوں سندھے گرست ہو کر ہم لوگ وہاں رکھے رہے تب بھگوان بشنوں نے چارو ساہنی بگوطی کو دیکھ کر ویویق پورک نشطہ کر لیا کہ یہ ویر بھگوطی زگبرم بکا ہے تب انہوں نے کہا کہ یہ بھگوطی ہم سرگی کی آدھی خرن ہے مہا ودیہ مہا مایہ ان کی نام ہے یہ پورن پرکرتی ہے ارخوا اس کو پرکرتی بھی کہتے ہیں درگا ہے یہ اپنی ماں ہے اس کو یاد آگی کال وشنوں نے کال کی بری کھول دی یہ سرویشتوری یہ وہی دیوانگنہ ہے اسموں جی کو یاد آگی اپنے بچپن کی کال میں مدی کھول دی گیتا جی میں کال ہموان کہتا ہے کہ میرے انتر جتنے پرانی ہیں ان کا بلوانوں کا بل اور مدی مانوں کی مدی میرے ہاتھ میں ہے یہ وہی دیوانگنہ ہے کہتے ہیں وہی دیوی ہے یہ وہی دیوانگنہ ہے جن کے پرلی ون میں جو پانی ہی پانی تھا کوئی بھی نہیں تھا مجھے درسن ہوئے تھے اس سمیں میں بالک روک میں تھا مجھے پالنے پالنے پر یہ دھولا رہی تھی میں چھوٹا سا بالک تھا ورچ ورچ کے پتر پر صدر سیاہ بچی تھی اس پر لیٹ کر میں پیر کے انگوٹھے کو اپنے کمل جیسے مکمل لے کر چوس رہا تھا یہ 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 دیوی ہے اس میں کوئی شندے کی بات نہیں رہی انہیں دے کر مجھے پہدے کی بات یاد آگئی یہ ہم سب کی جنی ہے ان کے بشے میں میری جیتنی جانکاری ہے تثہ میں جو کچھ انبھو کر چکا ہوں وہ سناتا ہوں سنو اب آگئے دیکھو ایک سو تیش پرش پر سپس ہو جاتا ہے یہ تینوں ناس وان ہیں ایک تیش پرش پر تیسرا شکر شکر چلتا ہے تیسرا شکر بگوان وشنو اپنی ماتا کی ستوطی کر رہا ہے تم صد سروپہ ہو یہ سنسار تمی سے ادھ بھاسی تھو رہا ہے میں برمہ اور سنکر ہم سبھی تمہاری کرپہ سے بدمان ہیں ہمارا عویر بھاو اور تیرو بھاو ہوا کرتا ہے ہمارا تو عویر بھاو من زنم اور تیرو بھاو من مرتوح ہوتی ہے کیول تمہ ہی نت ہو جگت زنی ہو پرکرتی اور سناتنی دیوی ہو پرکرتی بھی یاد رکھنا درگا کو کہتے ہیں بھگوان سنکر بولے دیوی یدی مہا بھاگ بھی سنو تمہی شے پرگٹ ہوئے ہیں تو ان کے بعد اتن ہونے وارے برمہ بھی تمہاری بالک ہوئے پھر میں تمہوگنی دیلا کرنے والا سنکر کیا تمہاری سنطان نہیں ہوا اتات مجھے بھی اتپن کرنے والی تم ہی ہو اے بھگوان اے فرمات یہ سپس کر رہے ہیں یہاں دیکھنا کہ اس انسرار کی سرشتی سکتی اور سہان تمہارے گن سدا شمرت ہے انہی تینوں گنوں یعنی ان تینوں گن رجگن برما ستگن وشن تمگن شیوجی ہیں یہ دیل بھاگ تمہار پران کر لیا اب یہ تینوں بالک ان سے کہا کہ جاؤ بیٹا تم اب اپنا کاریت سنبھال یہ ان کے تینوں کے یہ تینوں لوگ پیدا ہی رجی ہوئے تھے اور درگا نے ان کو وہاں بھیج دیا ان تینوں کو اپنے اپنے لوگ میں چھوڑ دیا اس برم لوگ سے باہر یہ ان کے لوگ پہلی جہاں بنے تھے یہ وشن جی کا لوگ ایک برمان میں برمان جی کا لوگ اور یہ سیو جی کا لوگ ان کو یہاں ایک ایک کو چھوڑ جیا اس بیمان کے ماجمت پھر درگا نے ان تینوں سے کہا برمان تم شرکی اتپن کرو اور میرے سے سادھی کرو اب یہ چینوں کہنے لگے برمان کرو پہلے ساگر منتھن پر بھیج دیئے تینوں سادھی پھر بعد میں ہوتی ہے شاگر منتھن پر بھیج دیئے شاگر منتھن میں کیا نکلا سب سے پہلے چاروں وید نکلے پورن پرماتمہ نے یہ پورا گیان جو تھی نرزن کے اندر فیڈ کر رہا تھا کال میں کال نے وہاں کیا لیلا کی اپنی سواسوں سے جیسے کمپوٹر سے سارا میٹریل باہر نکال جاتا ہے پرنٹ ہو جاتے ہیں اور اس پرکار پرماتمہ نے اپنا پورا گیان جو تھی نرزن کے کمپوٹر میں پھیڈ کر دیا تھا اس کے سریعے میں اس نے اپنے سواسوں سے پھر وہ باہر نکال دیا شمدر میں ڈال دیا چیار وید ڈال دیا پانچ ماہ تو یہ دا گیان آپ کو بتا رہا ہے پرماتمہ نے اس کو دیا تھا اس نے گفت کر دیا پھر پرمیشو نے سومی آ کر کہ یہ پانچ ماہ وید بتانا پڑا کال نے وہ چیاروں وید اس کو برمہ کو وہاں سمودر میں گفت سپا دیئے جب انہوں نے سارگر منتر پر تھمبار کیا تو چیاروں وید باہر نکلائے ایسے بالکل اوپر تیرنے لگے برمہ نے وہ تین چیاروں وید اٹھائے لے کر آ گیا ویدوں میں پڑھا کہ ساری سشتی کا رچنہار کل مالک کوئی اور ہے اس سے پہلے یہ چیاروں پوتر پوتھا کرتے تین پوتر پوتھا کرتے تھے ماں سے کہ ماتا ہمارا پتا کون ہے تو ماتا کہتی تھی تمہارا کوئی پتا نہیں میں ہی تمہاری ماں ہوں میں ہی تمہارا پتا ہوں کیونکہ جوتی نرزل نے قسم کھوائی تھی کہ میرا بھید نہیں بتا دے گی تو اگر بھید بتاؤ گی تو میرے سے تو کہتے تھے کہ تمہارا پتا ہے نہیں کوئی مالک نہیں اور اب اس وید بتا رہے ہیں فرماتما تو سی سریر ہے وہ تو آکار میں ہے درگا بولی بھائی وہ تمہیں درسنی دے گا وہ اس کا نیم ہے اب درما نے کہا ماتا جی آپ کی ان روگلی باتوں پر اب مجھے ویشواس رہا نہیں وید ست ہے درگا نے کہا بھائی وید ست ہے وید ست ہے تو ماتا آپ ست نہیں ہو وید کہتے ہیں پرماتما ساکار ہے تنورسی تنورسی ویشنوے تواسومت تنورسی پرماتما سی سریر ہے میں اور اس پہ بھی دکھی ہے عوم نام کا جاپ کروں گا اس کا دھیان لگاؤں گا بکتی کروں گا میں اس کے درسن پاؤں گا درگا نے کہا بیٹا وہ تمہیں درسن نہیں دے گا تو کیوں کھا اپنا سمع ورد کرتا ہے نہیں مانا درگا نے کہا یدی تیرا پتا تجھے نہیں ملا درسن نہیں ہوئے تو 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 کیا کرے گا اناڑی درما نے کہا میں تجھے درسن سکل نہیں دکھاؤں گا اگر مجھے درسن نہیں ہوئے تو میں پتا کے درسن کر کے مانوں گا اس میں لکھا ہے ویدوں میں اصحیصریر ہے عوم کا نام جاپ لکھا اور کیا بات ہے ملے گا کیوں نہیں وید ستے ہیں پر ان کو سوچنے والے ساتھ نہیں تھے ان کی پوری پورن بدھی نہیں تھی اس کر کے عوم نام کو پورن پرمات مانک جاپ کرتے رہی کیار یک تک برمان میڈیٹیشن کیا دھیان لگا سمادی لگائی نام جاپ کیا اب پرمات مانک درسن خیلی یہ آواز آیا بیٹھا رہا ہے وہاں پر اور آقا سوانی کی جیوٹی نیرنجن نے درگا سے کہا کہ سرشتی کیون ہی پراہم کر رہے ہیں درگا نے کہا تیرا دیتھا بیٹا تیرا دیشت پوتر برمہ آپ کی کھوج کر رہا ہے مانتا نہیں ہٹ کر کے گیا ہے جیوٹی نیرنجن نے کہا کہ اس کو سیگر بلاؤ سرشتی پراہم کرو اور میں نے درسل نہیں دینے وہ چھے کچھ بھی کرے درگا نے اپنے وطن سرشتی سے ایک گائیتری نامک ایک لڑکی اتپن کی اسے کہا بیٹی جا تو اپنے بھائی برمہ کو جگا کر لا اس کے چلن چھونا چلن چھوٹے اس کی سمادھی ٹوٹ جائے گی اس کو بتا دینا کے ماں نے یاد کیا ہے آپ کی گھر چلو تیرے بنا یہ دیووں کی اتپتی روکی ہوئی ہے اب گائیتری وہاں گئی گائیتری دیوی نے برمہ کا چرن چھوئے چرن سپرس کرتے ہی برمہ کی سمادھی ٹوٹ گئی سامنے ایک یوہ لڑکی کو دیکھ کر برمہ آگی میرے دھم کو نشٹ کرنے کے لئے میری بکتی کو خراب کرنے کے لئے میں تجھے سراب دیتا گائیتری نے کہا میری بات سن دو میرا کوئی دوست ہو تو مجھے سزا دینا ماں نے یاد کیا ہے ان کے عادے سے میں زلی آئی ہوں آپ کو کہتا ہے گائیتری کیسے چلوں ماں کے سامنے تلوں میں نے نہ یہ بات کہی ہوئی ہے مجھے سرم آتی ہے اب بگر پتہ کے ملے ان کے سامنے جاؤں تو مجھے سرم آتی ہے میں نہیں جا سکتا ہاں ایک بات کر دے تو میری جھوٹھی گواہی دے دینا کہ برمانہ پتہ کے درسل ہوگی میں تیرے سنگ چل کڑوں گا اب گائیتری نے کوئی سرط رکھی کہ کہ کہیں میں اس کی زوٹھی گواہی دے دوں اور یہ واصل کی بتا دے تو میرے کو سزا گل ہے تو اس نے بھی ایک سرط رکھی بتانے یوگ نہیں ہے اس کے بعد گائیتری نے پھر اپنی سبت سکتی سے ایک اور لڑکی اتپن کی اس کا نام پوپ وطی رکھا اس سے بھی برمانہ کو اکسایا کہ اس سے بھی اس کو گواہ بنا لیتے ہیں اس نے بھی ایسی سرط رکھی برمانہ اور یہ تین واپس آگے اب تال میر کر جوبتہ سچا درگا نے پوچھا بیٹا میں میں کوئی کچی گولیوں نہیں کھیلتا بھئی کوئی پرمان پروف بتا کیسے دیکھا کیسا تیرا پتا کیسے بڑا پیزوں میں سریر تھا نور ہی نور تھا تو کس نے دیکھا اور گوہائی کون کیے دونوں کو پوچھ دیں کہ سامنے درسل دیئے مجھے مہ اتماعی نے پرمان ہے وہ سریر ہے تیرے میں سریر ہے منوس جیسا ہے وہ تک رائے دیئے انہوں نے اب درگ اکشبد ہوگی اپنے پتی کے اوپر نراج ہوگی جو تین رنجن کے اوپر کہ مجھے تو کہا تھا میں کسی کو درسل نہیں دوں گا اور ان بچوں کو درسل دے دیئے اکان تمہیں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے سمان تیرے رمڈ میں میرے بس کانیت اسے دوگلے وطن کہنے والے کا کوئی کام کروں مجھے تو کہہ رہی تھے میں کسی کا درسل نہیں دوں گا ان کو آپ نے درسل دے دیئے مجھے دھوٹا بنا دیا آقا سوانی کی جو تین رن نکال کہ یہ تینوں جھوٹ بول رہے ہیں میں نے ان کو کوئی درسل نہیں دیئے پھر آئی کرڑی ہو گئے درگا کہنے لگی رن نکمو تم جھوٹ بولتے ہو آقا سوانی ہوئی ہے پرمات ماں کی وہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی درسل نہیں دیئے تم جھوٹے ہو پھر وہ تینوں ہنسے لگے کہنے لگے ماتا پتا کے درسل ہوئے نہیں آپ کے پاس آنے میں مجھے شرم لگ رہی تھی اس لئے ہم سب نے مل کا جھوٹ ہو دی درگا نے انہیں سراب دے دیا برما کو سراب دیا کہ تیری پوجہ جد تم نہیں ہوئے گی اور ان ویتوں کے پڑھنے والے تیرے جیسے پاک ہنڈی ہوں گے وہ سچی کسی بتاؤ کوئی نہ ان کو گیان نہیں ہوگا اس مارک دنیا کو تھک تھک کھا کریں گے جھوٹے گیان پرچار کیا کریں گے تیرے ون سج اور نرک اماغی ہوں گے درما یہ وچن سن کر بے ہونس ہو گیا بہت دیر کے بعد ہونس میں آیا ان دونوں لڑکیوں کو درگا نے سراب دے دیا گائیتری کو ساپ دیا کہ تو گائیں بنے گی تیرے کئی کئی سانڈ پتی ہوں گے اور پوپ وطی کو ساپ دے دیا کہ تو گند سچان خروت پر ہونے والی ایک گوٹی ہوگی تیرا ٹھکانہ گند گی ہوگا ایسے سراب دے کر درگا پھر وشغو جی کے پاس گئی ادھر سے درگا نے سراب دے دیا تین پتروں بچوں کو تو کال نے سراب دے دیا درگا کو کہ درگا تیری کوئی رہا ہے تے بھی اپنے پتا کی تلاس کر دے کہیں پھر بھگ سمادھی لگا لگا نہ بیٹھ جاؤ ویسنو جی وہاں سے چل پڑا سیس سیس ناغ کے لوگ میں گیا وہاں سیس ناغ کا ایک لوگ ہے اس سمودر میں جب وہ پرویش کیا تو سیس ناغ نے سوچا کہ یہ وقتی میری جرودیکسن میں میری شیمہ میں اور بغیر روکٹو کے بغیر میری پرمیشن کے ایسے آ رہا ہے بے دھڑک ہو کر اس کو مجھا سکھاتا ہوں ایک ہزار فن نیو تار نے دیئے ایسے فانہ لئے اور ایک دوں سے فنکارہ چھوڑا وشکہ جیسے دھند ہو جاتی ہے سپرے پینٹ ہو جاتا ہے فوارے سے جو پینٹ کرتے ہیں ایسے وشنو جی کا سارا شریر کالا ہو گیا کتی بلیک جاروں طرف اس نا کے فون کرے کی جہر کی وش کی اب اس مجھے نے دیکھا کہ نادان سرپ نے بغیر کچھ کہے میں نے اس کا کوئی بگاڑا کچھ نہیں میں اس کے عطی تھی رکھ مک آیا ہوں اور اس نے میرے ساتھ ایسا بد سلو کر دیا میرا سریر ہی بگاڑ دیا اس نے تو من میں آیا کہ لیا اس کی ٹیٹوی دابدو اب اس کو سمعفت کرتا یوں سوچ کہ وشنو جی آگے کو چلے تو آکا آسوانی کی جوتی نرندر نے وشنو سے کہ کہ وشنو اب اس کو مت مار دو اب اس کو کچھ مت کہیں ایسے تم لڑڑل مرنے لگے تو سرشتی کیسے سلے گی واپس جا اور اس کا جو بدلہ ہے تو دعا پر یوں میں لینا